کہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے علی یعنی میرے حیات کی بنیاد ہے علی اور جن کو میرے رسول نے پالا ہے ناز سے جن کو میرے رسول نے پالا ہے ناز سے اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں علی اور بیدم بارسی فرماتے ہیں کہ ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوے رسول اور شگفتہ گلشنِ زہرہ کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشنِ زہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگِ علی اور کسی میں بوے رسول کسی میں رنگِ علی اور کسی میں بوے رسول اور وہ فرماتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میرو بروے رسول عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میرو بروے رسول کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میرو بروے رسول جس گھرانے کی بات چل رہی ہے آئیے ہم سب اسی طرف رجوع کرتے ہیں اسی خاندان کی طرف رجوع کرتے ہیں میں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مشہور زمانہ کلام پیر طریقت رہ برے راہ شریعت اللہ معذور شیخ الاسلام اللہ لکھی ہوئی نات اقوار کے چند اشارت میں آغاز کرتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرلیں پڑے اللہ مسلی اللہ سجیدنا شقینا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام طرح علماء کی دمائیں دیتے ہیں مطلعہ حضرت کرتا ہوں رائزہ فرمائیں کہ بڑے لطیفوں ہیں نازو کسے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیفوں ہیں بڑے لطیفوں ہیں نازو کسے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیفوں ہیں نازو کسے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں بڑے لطیفوں ہیں اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے بڑے لطیفوں ہیں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں یہ شیر بلاحظہ فرمائے کہ مقام انہیں کا نرش مقام انہیں کا نرش مقام انہیں کا نرش زمین ارش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں میرے حضور میرے چشم تر میں رہتے ہیں اور بطور خاص یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ خدا خدا کے نور کو اپنی سرا سمجھتے ہیں خدا خدا کے نور کو اپنی ترہ سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں ہیں یہ کون لوگ ہیں خدا کے نور کو اپنی ترہ سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں شہر ملاحظہ فرمائیں بھی دوکہ ہے اور یہ موجزہ ہے لبا سے بشر میں رہتے ہیں یہ موجزہ ہے لبا سے بشر میں رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور مقتے میں حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی آدھل کو اختر جو صبح و شام کرے نبی کی آدھل میں اختر جو صبح و شام کرے کہیں بھی رہتے ہوں وہ تیبانگر میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہوں وہ تیبانگر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں تو بیانی کے سکر میں میں بھلا مقام حسین بیانی کے سے کروں میں بھلا مقام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین بیانی کیسے کروں میں بھلا مقام حسین بیانی کیسے کروں اور بیانی کیسے کروں میں بھلا مقام حسین بیانی کیسے کروں میں بھلا مقام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین سنا ہے خلد میں بھی اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی شان امامت نہیں نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے انہیں خود کہا امام حسین امام حسین یزیدیوں نے انہیں خود کہا امام حسین یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین اور بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ کریں کہ حسین دین ہے حسین ہیتا ہوں حسین دیکھو جو تھا میں ہوئے لگا میں حسین حسین دیکھو سبھا لے ہے جو لگا میں حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین اور فرش تو چوم لو تحریر کو میری آ کر فرش تو چوم لو تحریر کو میری آ کر کیوں کہ لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین سنا ہے پیاس سے من سنا لکھا ہے پیاس پہ پانی پہ میں نے نام حسین لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین اور ان علماء کے حوالے سے خصوصی طور پر شہد پیس کرتا ہم برائزہ فرمائے کہ بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو مٹا رہا ہے انا کی انا امام حسین سن مٹا رہا ہے انا کی انا غلام حسین بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو بلا کے کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو مٹا رہا ہے انا کی انا غلام حسین مٹا رہا ہے انا کی انا غلام حسین اور حدیث پاک کے حوالے سے شہد پیچھ کرتا ہم بلا رہا ہے کہ بٹھا کے پشت پیسرکار نے نواسے کو بٹھا کے پشت پیسرکار نے نواسے کو زمان بھر سے کہا یہ ہے تیرا امام حسین زمان بھر سے کہا یہ ہے تیرا امام حسین یزیدیوں نے انہیں خود کہا امام حسین اور لرز کے بول یزیدی خطاب زینب پر لرز کے بول یزیدی خطاب زینب پر کلام بنت علی ہے کہ یہ کلام حسین کلام بنت علی ہے کہ ہے کلام حسین مٹا مٹا رہا ہے انا کی انا غلام حسین اور حدیث پاک کے حوالے سے بہت سچی بات میں پیش کرتا ہوں بلائزہ فرمائیں جس کو ہم اور آپ محضوظ بھی کرتے ہیں روزانہ اس کو ہم اس کام کو انجام بلائزہ فرمائیں سلام کیوں نہ کہے زمانہ انہیں کو علیہ سلام کیوں نہ کہے کیوں کہ درود پاک میں شامل ہے جب کے نام حسین درود پاک میں شامل ہے جب سلام حسین درود پاک میں شامل ہے جب سلام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین اور مختب بیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں کہ وہ شان قوت ہے در کی نور کر پل میں وہ شان قوت ہے در کی نور کر پل میں کہ ذل پقار علی کو ملی میں عام حسین کہ ذل پقار زل پقار علی کو ملی میں عام حسین میں عام مانے تلوار رکھنے کا جو کور ہے ٹھیک 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 کہ ذل پقار علی کہ ذل پقار علی کو ملی میں عام حسین یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین ٹھیک ٹھیک ٹھیک